ہلو فرائنس ویلکم ٹو دیل تاو شو ایک بار پھر میں حاضر ہوں ذرا ہٹ کے ٹوپک لے کر لیکن دوستوں آج بات تھوڑی گمبھیر ہے لیکن مزیدار طریقے سے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں یہ دی کوئی ہمیں بہت پیار کرتا ہے ساتھ میں ہمارا دھیل سارا منورنجن کرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے انجانے میں غلطی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ہم اسے ایسے تو نہیں پوچھتے کہ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے نہیں نا زیادہ در لوگ ماف کر دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہمیشہ تو خیال رکھتا ہے منورنجن کرتا ہے آج ایک ہاتھی بار کلتی ہوئی تو ہم اسے ماف کر دیتے ہیں ہے نا لیکن جب بات بولیوٹ ستاروں کی ہوتی ہے تو ہم سب ایک طرح سے آلوچک بن جاتے ہیں جیسے کی رنویر سین کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے رنویر سین نے لیکنے فیشن ویک میں ہمیشہ کی طرح اپنے فینس پر چھلانگ لگا دی انہوں نے اس سے پہلے بھی ایسی حرکت کی تھی لیکن اس بار کیا ہوا کہ ان کے چھلانگ لگانے کے بعد ایک لڑکی خائل ہو گئی جیسے ہی لڑکی خائل ہو گئی تو آلوچکوں کی آلوچناوں کا امبار لگ گیا کسی نے بتایا کہ رنویر سین کو میچور ہونا چاہیے تو کسی نے یہ بتایا کہ رنویر سین سرٹیفائیڈ فول ہے اس گھٹنا پر میں آگے بات کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ رنویر نے کیسے کتنا سنگھرش کیا ہے ان کے زبانی خود جانئے ان کے سنگھرش کی کہانی میں ممبئی میں پڑا پڑا ہوں میں باہر سے نہیں آیا لیکن میں نے بھی ساڑھے تین سال کے لئے سٹرگل کیا وہ اس وقت جب کوئی بریک نظر میں نہیں آرہا تھا اور چیزیں وہ وقت تھوڑا دور میری لائف میں تھوڑا مشکل تھا امریکہ میں پڑھ کے آیا تھا نوکری نہیں تھی اور فائنانچلی بھی ہر پڑیوار کی جیون میں اتار چڑھا ہوتے رہتا ہے تو وہ وقت ہمارے پڑیوار کے لئے بھی مشکل تھا ریسیشن آیا ہو تھا مندی چل رہی تھی پچھلیں نہیں بن رہی تھی خاص کر کے نئے لڑکوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں بنا رہا تھا تو کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ ایک تم مطلب کبھی hopes of quite low اٹھائی اوز ٹائم پہ میں اپنے آپ کو یہ بہتا ہے یہ یہ فیلوسوپی ہمارے کانے کی کہ تیرے اندر ہے وہ تیرا تو بس آگے کام کرتے ہیں بس آگے پڑھتا چل اور تیرا ٹائم آئے تھا ہمارے چی دیکھیں ان کا آپ کو ایک intention دیکھنا چاہیے کہ ان کا intention بہت ہی پور تھا اگر تیرا ٹائم آئے تھا تیرا ٹائم آئے تھا ایسے مبی اس اندر کیا ٹائم آئے تھا اگر 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 کرتے ہیں لوگ کو بہت پسند آتا ہے ابھی یہ کچھ ہوا now you're pointing fingers you know he becomes a very easy target because he's very out there and his intention is very pure so one should not question that and just let him be یعنی آلوچناؤں کے باوجود رنبیر نے کیا کہا یہاں پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ لوگ آپ کی میشوریٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے کھل کر دیکھیں کیا جواب دیا ہے اس جواب کو سننے کے بااد سارے تمام آلوچکوں کو اپنی آلوچناؤں پر بہت سارا افسوس ہوگا کہ اس سٹار کے ساتھ ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں جی ہاں کوئی جب مجھے پیار دیتا ہے تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو واپس دوں بس یہی مطلب میں سیادہ سوچتا نہیں بس جیسے کیا آپ نے کہا سپونٹینیوس لی دل سے ریاکٹ کرتا ہوں تو ہاں ہر ہر انسان میں اس کی نیچر ایک قسم کی ہوتی ہے لیکن وہ بھی ایک سم پوائنٹ زندگی کے دور میں میچور کر جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی ہوگا میں بھی مجھ میں بھی مچوریٹی آ جائے گی اور 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 ہاں یہ 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 میں برکرات رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی جتنی میں سلپیس دے سکوں لوگوں کو میں دینا چاہوں گا میں جتنا واپس پیار واپس دے سکتا ہوں میں دینا چاہوں گا اور یہ یہ ضرور میں کنٹینیو کرتے رہوں گا اکثر کہا جاتا ہے کہ آلوچناوں کے لیے بولیوڈ سب سے آسان ٹارگٹ ہے ایک بار پھر کیا رنویر سین کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کیا ہمیں بولیوڈ کے ستاروں کے ساتھ یہ سب کرنا چاہیے آپ خود سوچئے سمجھئے اور ہاں اپنی رائے ضرور دیجئے اور ہاں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے اور سب سے ضروری بار بھائی چینل کو سبسکرائب کر دی تو یہ تھا آج کا مددہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ذراہت کے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے دیل تاف شو